السلام علیکم دوستو سلاہ الدین ایوبی کی کس نمبر تھری انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے اس میں سب سے اہم واقعات شمسہ خاتون اور رونال چاتلیون کی ازادی ہے بہت سے اہم واقعات کو سسپنس کے طور پر چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ناظرین ڈرامے سے جڑے رہیں جیسا کہ بکراس کے قلعے کی فتح ملک شاور کا انجام آئی بیلین کا نیا کونت ویلیم اور لوزینیا دگائے کی لارڈ یوم کے خلاف سازش سلاہ الدین ایوبی اور بالین کی دشمنی کا آغاز کس نمبر تھری کا مختصر خلاسہ یہ ہے سلاہ الدین ایوبی بہار کلیسہ میں دیوار کے پیچھے کھڑے شمسہ خاتون اور پادری کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں جب شمسہ خاتون پادری کو اپنا خواب سنا رہی ہوتی ہیں اسی وقت سلاہ الدین ایوبی کو بھی اپنا خواب یاد آتا ہے جو مصر آنے کے بعد اکثر انہیں آیا کرتا تھا شمسہ خاتون کی ساری باتیں سننے کے بعد پادری اسے کچھ تسلی دیتا ہے پھر وہ دونوں وہاں سے اٹھ کر کلیسہ سے باہر آ جاتے ہیں سلاہ الدین ایوبی ابھی کلیسہ میں کھڑے انہیں باہر جاتے ہوئے دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک پیچھے سے ایک شخص آ کر ان کی گردن میں رسہ ڈال دیتا ہے اور گردن دبانا شروع کر دیتا ہے سلاہ الدین ایوبی اپنا دفاع کرتے ہوئے اس شخص کو زیر کر دیتے ہیں جب وہ مڑ کر اس شخص کو دیکھتے ہیں تو حیران ہی رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ تو وہی شخص تھا جس نے اسے کلیسہ کی بربادی کی تفصیل سنائی تھی اور مدد کرنے کے لئے کہا تھا سلاہ الدین ایوبی جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو تو وہ شخص کچھ نہیں بتاتا سلاہ الدین ایوبی اسی کے خنجر سے اس شخص کو مار دیتے ہیں اور کلیسہ سے باہر آ جاتے ہیں باہر آنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں سب کو ایک جگہ پر جمع کرو مجھے لوگوں سے بہت ساری باتیں کرنے ہیں شمسہ خاتون پادری کے ساتھ باہر آ جاتی ہے وہ پادری سے کہتی ہے فادر اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا میں سپاہیوں کو کہہ کر آپ کی مدد کروا سکتی ہوں پادری کہتا ہے کہ مجھے لطیف کی تلاش ہے اگر تم لطیف کو جانتی ہو تو مجھے اس کا پتہ بتا دو وہ ایک طبیب ہے مجھے کچھ اہم معاملات اس تک پہنچانی ہیں شمسہ خاتون اسے لطیف کا پتہ بتا دیتی ہے پھر پادری لطیف کے گھر جاتا ہے لطیف ایک انجان جھک کو اپنے پاس دیکھ کر بہت پریشان ہوتا ہے پادری آنڈرے اسے کہتا ہے مجھے ہیوں نے بھیجا ہے جو آئی بیلیند کا کونت ہے پھر وہ نقشہ لطیف کو دیتے ہوئے کہتا ہے اس میں اس سونے کی تمام معلومات موجود ہیں جو مسلمانوں سے چینہ گیا تھا تم یہ سونہ لے کر مسلمان خاندانوں کو واپس کر دینا لطیف اسے پوچھتا ہے کہیں تم بالین کے بدلے تو یہ نہیں کر رہے پادری آنڈرے بالین کا سن کر حیران ہو جاتا ہے پھر اسے پوچھتا ہے کیا بالین ادھر ہی ہے لطیف اسے بالین کے پاس لے جاتا ہے بالین پادری آنڈرے کو دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے لطیف اسے ساری بات بتا دیتا ہے جو کہ پادری آنڈرے نے اسے بتائی تھی آنڈرے اسے بتاتا ہے کہ وہ ہیو کا بہت اچھا دوست ہے ہیو مسلمانوں کا تمام خزانہ واپس کر کے اپنے دل پر پڑا ہوا بوجھ علکہ کرنا چاہتا ہے بالین لطیف کو کہتا ہے کہ اس نے پادری سے اکیلے میں بات کرنی ہے لطیف باہر چلا جاتا ہے بالین سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے لارڈ یوم تم یہاں پر کیا کر رہے ہو دراصل پادری اندرے کے بیس میں وہ لارڈ یوم تھا جو کہ ہیو کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے بیس بدل کر کاہرہ آیا تھا لارڈ یوم اسے بتاتا ہے کہ ہیو تمہاری وجہ سے بہت پریشان تھا اس کے بعد آئی بیلین پر کس کی حکومت ہوگی اور مسلمانوں کے خزانے کا بوجھ اس کے دل پر بہت بڑا تھا وہ چاہتا تھا کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتا دوں تا کہ تم واپس آئی بیلین آ جاؤ لیکن ہیو کے مطابق تو تمہیں پیرس ہونا چاہیے تھا تم یہاں کاہرہ میں کیا کر رہے ہو بالین اسے تمام تفصیل سناتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوتے ہی پیرس چلا جاؤں گا لارڈ یوم اسے کہتا ہے میں خزانہ حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا کیونکہ یہ ہیو کی خواہش ہے اور وہ خزانہ لطیف کو دینے کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا تم بھی پیرس چلے جانا ہم ایک دوسرے کو بالکل بھی نہیں جانتے ہوں گے بالین اس بات پر متفق ہو جاتا ہے لارڈ یوم اسے مزید کہتا ہے کہ یہاں پر میری اصلیت کسی پر واضح نہ کرنا بالین اس بات پر بھی متفق ہوتا ہے اور کہتا ہے اس کام کے لئے ہمیں سلاہ الدین کی ضرورت پڑ سکتی ہے پھر سلاہ الدین کو بلا کر بالین سارا معاملہ اسے سمجھاتا ہے سلاہ الدین اپنے چچا کے حکم پر دمشق کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور ان سے معذرت کرتے ہوئے کہتے ہیں میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکوں گا لیکن میں اپنے دو بہترین ساتھی تم لوگوں کے ساتھ روانہ کر دوں گا مجھے دمشق کی طرف جانا ہے اور سلطان محترم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے وہ لوگ سلاہ الدین ایوبی کی بات مان لیتے ہیں اور پھر لارڈ یوم کہتا ہے مجھے ایک اور شخص کی بھی ضرورت ہے اور وہ شمسہ خاتون ہے سلاہ الدین ایوبی لارڈ یوم کو کہتا ہے تمہیں خود شمسہ خاتون سے اس بارے میں بات کرنی ہوگی کیونکہ وہ تمہیں اچھے سے جانتی ہے اس کی بات مان لیتی ہے کیونکہ پادری اندری اسے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ایک ایسی گانے والی کا پتہ بتائے گا جو اس کی تلاش کو ختم کر دیں شمسہ خاتون اپنی والدہ کے گانے کا اگلا حصہ رونڈ رہی تھی جو کہ بچپن کی یاد کے طور پر اس کے ذہن میں محفوظ تھا وزارت ملتے ہی ملک شاور کے پر پرزے نکلنا شروع ہو گئے اس نے جوہر کو اپنا وزیر بنا لیا جو کہ پہلے زرگام کا آدمی تھا اور اس نے زرگام کے لیے بہت کام کیا تھا شیرکو کو ملک شاور کی طرف دیکھتے ہی بہت شدید گصہ آتا تھا اور وہ جوہر کو تو بلکل ہی پسند نہیں کرتا تھا ملک شاور وزارت کا عوضہ سنبھالتے ہی اپنے آپے سے باہر ہو گیا وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا لیکن شیرکو نے حدت المقدور کوشش کی کہ اسے اس کی حد میں رکھ سکے شیرکو اور اس کے تمام امیر ملک شاور کو بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے ملک شاور جوہر سے کہہ رہا تھا تمہیں جلدی کوئی منصوبہ تیار کرنا ہے تاکہ ہم ان زنگیوں سے نجات حاصل کر سکیں مہی پر محل میں شیرکو آ جاتا ہے ملک شاور کو یاد دلاتا ہے کہ جلدل جل سونا تیار کرو تاکہ وہ میں سلطان دمشق کی طرف روانہ کر سکوں ملک شاور اس سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ بہت جلد سونا تیار کر دے گا اصل میں ملک شاور کی اپنیت خراب ہو چکی تھی اس نے مصر کی وزارت تو حاصل کر لی تھی اب وہ چاہتا تھا کہ شیرکو واپس چلا جائے تاکہ مصر پر اس کی حکمرانی ہو جائے رات کو ملک شاور کے محل میں شیرکو سلاہ الدین ایوبی اور تمام امیروں کی دعوت ہوتی ہے ملک شاور نے بہترین کھانے بنوائے ہوتے ہیں اور دستر خان کو خوب سجایا ہوتا ہے کارہ تیگن بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے وہ شیرکو کو کہتا ہے ملک شاور نے کتنا اچھا دستر خان سجایا ہے لگتا ہے سارا خزانہ یہی خالی کر دیا شیرکو اسے کہتا ہے یہ دمشق کے دیناروں سے سجایا ہوا دستر خان ہے پھر ملک شاور کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے جلد اجلد بقایا رقم واپس کرو تاکہ وہ لے کر ہم دمشق کی طرف روانہ ہو سکیں قاضی فازل کہتے ہیں کہ ابھی اس بارے میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے ہمیں کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہیے شیرکو کو یہ سن کر بہت گصہ آتا ہے سلاہ الدین ایوبی کہتے ہیں چچا شیرکو جنگی فوج کے سپا سلار ہیں اور مصر میں شاور کی حکومت دوبارہ حاصل کرنے میں انہی کا ہاتھ ہے لہٰذا ان کو ہر فیصلے میں بولنے کی پوری ازادی حاصل ہے کوئی بھی ان کو بولنے سے نہیں روک سکتا اور نہ ہی کسی کو اتنی جرت ہونی چاہیے سلاہ الدین ایوبی کی بات سن کر سب اپنی جگہ چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں ملک شاور کھڑا ہوتا ہے اور محل میں وجود اپنے پرندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ پرندے میرے محل کی زینت ہیں میں ان پرندوں کا مقابلہ انسانوں سے کرتا ہوں اور اسی کے مطابق ہر ایک کے عوضے کو تہہ کرتا ہوں پھر ایک چکور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ چکور ہے جو خوبصورتی میں بے مثل ہے اپنے فیصلے خوب کرنا جانتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں اور سیاست میں بھی میں ہی کمال رکھتی ہوں کارتیگن اس کی بات سن کر ہستا اور کہتا ہے مجھے پتا ہے یہ چکور کو سلطان نور الدین زنگی سے مماثلت دے رہا ہے شیر کو اس کی بات سن کر آپے سے باہر ہو جاتا ہے پھر ملک شاور باس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ شاہین ہے پہاڑوں بھی اڑتا ہے پرندوں کا شکار کرتا ہے اس کا کام فوجی کمانڈروں کی طرح ہے جو کہ بس حکم کے غلام ہوتے ہیں اپنا کام کیے جاتے ہیں لیکن ان کے اندر سیاست نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی بس لپک جھبک کر اپنا سکار کرنا ان کا کام ہے یہ نہیں سوچتے کہ سامنے کون ہے اور سیاست کس چیز کا نام ہے کارتیگن پھر ہستا ہے اور کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں شیر کو کا تو گصے سے برا حال ہی ہو جاتا ہے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اٹھ کر ملک شاور کی گردن تن سے جدا کر دے سلاہ الدین ایو بھی اسے روک کر بیٹھتا ہے پھر ملک شاور ایک مصری توتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے یہ خوبصورت مصری توتہ ہے سمجھو یہ تمام مصر اسی کے لیے ہے اس کے پاس سیاست بہت ہوتی ہے بہت سو سمجھ کر کام کرتا ہے کس وقت کیا کرنا ہے کس کو اس کی اوقات میں رکھنا ہے اسے سب معلوم ہیں یہی مصر کی شان ہے کارتیگن کہتا ہے اب یہ اس توتے کے ذریعے اپنے بارے میں بات کر رہا ہے شیرکو کو اتنا شدید گصہ آتا ہے کہ وہ اپنے خنجر سے توتے کو مار دیتا ہے ملک شاور پہلے حیرانی سے اپنے گرتے ہوئے توتے کو دیکھتا ہے اور پھر شیرکو کی طرف انتہائی گصے سے دیکھتا ہے لیکن اپنے گصے کو ہنسی میں بدل دیتا ہے شیرکو کہتا ہے اپنے آدمیوں کو کہو کہ اس پرندے کو میرے لیے پکا کر لائیں تاکہ اسے دسترخان کی زینت میں اضافہ ہو پھر ملک شاور اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے ایسا ہی کریں جیسا کہ شیرکو نے کہا ہے اور پھر یہ کہتے ہوئے دسترخان پر بیٹھ جاتا ہے ایسا نہ ہو کہ اس پرندے کو کھانے سے تمہیں بدعزمی ہو جائے صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی تھی قاضی فاضل اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک پردے کے پاس جاتا ہے پردے کے پیچھے دراصل شمسہ خاتون تھی جو کہ ملک شاور کے درخواست پر آخری گانہ گانے آئی تھی تاکہ اس کے بعد اسے اس کی ازادی کا پروانہ مل سکے شمسہ خاتون کی آواز سے ماحول کا تناؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے سب لوگ شمسہ خاتون کے گانے سے لطف اٹھاتے ہوئے کھانا کھانے لگ جاتے ہیں اور ماحول کسی حد تک خوشگوار ہو جاتا ہے گانہ گانے کے بعد شمسہ خاتون قاضی فاضل کے کمرے میں جاتی ہے قاضی فاضل اسے ازادی کا پروانہ تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں آج کے بعد تم بالکل آزاد ہو اور جہاں چاہے کاہرہ سے جا سکتی ہو اگلی صبح صلاح الدین یو بھی دمشق جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے ایک بڑا شخص اس سے آ کر ملتا ہے اور کہتا ہے میں لطیف کا باپ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ لطیف کے ساتھ آپ جائیں بشک بالی نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی ہے لیکن میرے پاس لطیف کے علاوہ کوئی نہیں ہے سالے کو تو میں عرصہ ہوا کھو چکا ہوں لیکن اب میں لطیف کو نہیں کھو سکتا آپ مہربانی کریں اور لطیف کے ساتھ جائیں اس کی حفاظت اب آپ کی ذمہ داری ہے صلاح الدین یو بھی اس کی بات مان لیتے اور کہتے ہیں مجھے اپنی ماں سے ملے ہوئے عرصہ ہو گیا اور سلطان محترم سے بھی لیکن آپ کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے میں دمشق جانے سے پہلے لطیف کے ساتھ خزانہ واپس لے کر آوں گا اور اس کی نگے بانی کروں گا لطیف کا باپ خوش ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر صلاح الدین یو بھی اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ وہ دمشق نہیں جا رہا بلکہ کہیں اور جائے گا بالین شمسہ خاتون پادری آندرے اور لطیف سفر کے لیے بلکل تیار ہوتے ہیں اچانک ایک طرف سے صلاح الدین یو بھی آتے دکھائی دیتے ہیں صلاح الدین ان کے پاس آ کر کہتے ہیں میں تم لوگ کے ساتھ چلوں گا وہ سب لوگ بہت حیران ہوتے ہیں پھر صلاح الدین یو بھی بالین کو ساری بات بتاتے ہیں جو کہ لطیف کے باپ نے صلاح الدین یو بھی سے کی تھی پھر وہ مقتصصہ کافرہ بکراس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے سہرہ سے گزرتے ہوئے پادری آندرے بالین سے پوچھتا ہے تم خیال رکھنا ان پر میری اصلیت واضح نہ ہو جائے بالین اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے صلاح الدین بہت بھروسے والا آدمی ہے شمسہ خاتون کو یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ صلاح الدین نے لطیف کے باپ کی کہنے پر اپنا دمشق کا سفر منسوق کر کے لطیف کی نگبانی کرنے کا فیصلہ کیا وہ راستے میں ایک جگہ پر رکھتے ہیں شمسہ خاتون ایک پھول توڑتی ہے اور اسے اپنے بالوں میں لگا لیتی ہے اور وہی چٹان پر بیٹھ جاتی ہے صلاح الدین یو بھی اسے پانی کی بوتل دیتے ہیں پھر اسے پوچھتے ہیں آپ کہاں جا رہی ہیں مجھے پتا ہے آپ اپنی ماں کو تلاش کر رہی ہیں شمسہ خاتون کہتی ہے مجھے نہیں معلوم میرا سفر کہاں تک ہوگا اور مجھے کب اپنی منزل ملے گی لیکن مجھے ایک امید ہے اس امید پر میں جگہ جگہ پھر رہی ہوں صلاح الدین یو بھی کہتے ہیں اگر تمہیں امید ہے تو تمہیں اپنی منزل ضرور ملے گی میں بھی بہت عرصے بعد اپنے ماں باپ سے ملا تھا پھر وہ اپنی ساری کہانی شمسہ خاتون کو بتاتے ہیں شمسہ خاتون ان کی کہانی سن کر بہت متاثر ہوتی ہے پھر وہ سب دوبارہ بکراس کے قلعے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں دوسرے طرف دمشق میں یاروکی بے صلاح الدین کا خط سلطان نور الدین محمود زنگی کو پیش کرتے ہیں صلاح الدین نے لکھا تھا آپ سے ملنے کو دل بے قرار ہے دمشقی بہت یاد آتی ہے پھر اس نے اپنے کوئے میں گرنے کے واقعات و حالات سلطان کو سنائے اور مصر کے حالات سے بھی آگا کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط پڑھ کر بہت خوش ہوتا ہے یاروکی بے سلطان کو کہتے ہیں ہمیں بکراس کی قلعے پر حملہ کرنا چاہیے سلطان کے وجہ پوچھنے پر یاروکی بے کہتے ہیں عیسائی سب سے زیادہ حفاظت بکراس کی قلعے کی کرتے ہیں اگر ہم اس قلعے کو فتح کر لیتے ہیں تو انہیں معلوم ہو جائے گا ہم کسی بھی قلعے کو فتح کر سکتے ہیں اور ان کا غرور خاک میں مل جائے گا ملک مادود کو یاروکی بے کی تجویز بلکل بھی پسند نہیں آتی لیکن اگلے دن سلطان بکراس کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے یاروکی بے کو کہہ دیتے ہیں یاروکی بے اپنی فوجیں تیار کرنے کے لیے چلا جاتا ہے ملک مادود سلطان سے پوچھتے ہیں سلطان مہترم مجھے یاروکی بے پر اعتبار نہیں آپ نے بکراس کی فتح کے لیے اسے کیوں روانہ کیا سلطان اسے کہتے ہیں یاروکی بے کی بات سن کر میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی وہ ایک بہت اچھا سلار ہے بے شک وہ سلاہودی نے یوبی کو پسند نہیں کرتا لیکن اس کی تجویز قابلے گوھر تھی اس لئے میں نے اجازت دی اب تمہیں بھی اس کے پیچھے جانا ہوگا تاکہ اس پر نظر رکھ سکو کیونکہ بکراس کے قلعے کی فتح ابھی نہیں ہو سکتی لیکن کافروں کے دلوں میں ہمارا در بیٹھ جائے گا ہمیں آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے گاہے با گاہے اپنا در ان کے دلوں میں بٹھاتے رہنا چاہیے شہنشاہ مالک نہ صرف سیاست میں ماہرہ بلکہ جنگی مہمات میں بھی بہت ماہرہ ہے وہ ایکیلہ نہیں ہیں بلکہ اس کے ساتھ دوسرے بہت سے دماغ مل کر کام کر رہے ہیں ملک مادود سلطان کی بات سمجھتے ہوئے یاروکی بے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے یاروکی بے ملک مادود سے بلکل بھی اتحاد نہیں کرتے بس سلطان کے حکم کی وجہ سے ملک مادود کو برداشت کرنا ان کی مجبوری تھی بہرحال دونوں فوجیں کیلہ بکراس کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں ماہرہ کی بیوی کو جب پتا چلتا ہے کہ سلاہ الدین یوبی بچ گیا ہے اسے یہ جان کر بہت شدید گصہ آتا ہے وہ اپنے شوہر کی قبر پر جا کر قسم کھاتی ہے کہ وہ سلاہ الدین یوبی کو زندہ نہیں چھوڑے گی اور نہ ہی ان لوگوں کو جنہوں نے مائلز کو اپنا دوست کہا اور بعد میں اسے تنہا چھوڑ دیا پھر وہ کاہرہ میں جمچید کے پاس پہنچ جاتی ہے وہاں جا کر وہ اپنا حلیہ بدل لیتی ہے اور کاہرہ کی ایک تاجر خاتون کا حلیہ بنا لیتی ہے وہ لوگ اسی اتر فروش کی دکان خرید لیتے ہیں جس کے کہنے پر سلاہ الدین یوبی نے دکانوں کا قرائے معاف کیا تھا وہی پر صفائی کے دوران اسے ایک تصویر ملتی ہے وہ تصویر دیکھ کر کہتی ہے یہ خوبصورت نوجوان کون ہے جمشید اسے بتاتا ہے کہ یہی سلاہ الدین یوبی ہے سلاہ الدین یوبی کا نام سن کر اس کے چہرے پر گصے کے تاثرات ابر آتے ہیں سلاہ الدین یوبی اور اس کے ساتھیوں کا مختصر سا کافلہ بکراس کے قلعے کے پاس پہنچ جاتا ہے سلاہ مشہورے کے بعد یہ تیہ ہوتا ہے کہ سلاہ الدین یوبی اور لطیف قلعے کے باہر ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے تاکہ اگر معاملات خراب ہو تو باہر سے اندر جا کر معاملات کو سنبھالا جائے بالین پادری آندرے شمسہ خاتون اور خلیل قلعے کے دروازے کے پاس جاتے ہیں قلعے کے محافظوں کے پوچھنے پر پادری آندرے انہیں اپنا تعارف کرواتا ہے لیکن وہ لوگ اس سے اجازت نامہ پوچھتے ہیں اس کے پاس تو کوئی اجازت نامہ تھا ہی نہیں اچانک پادری آندرے اپنا مو کھول کر انہیں دکھاتا ہے وہ سب لوگ لارڈ جوم کہتے ہوئے تعظیم بجال آتے ہیں شمسہ خاتون اور خلیل یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہیں انہیں اب پتہ چلا تھا یہ دراصل پادری آندرے نہیں بلکہ شہنشاہ امارلی کا دماد لارڈ جوم تھا قلعے کے محافظ اپنے کماندار کو اس کے بارے میں تلا کرتے ہیں کماندار بھاگا بھاگا لارڈ جوم کو تعظیم پیش کرنے کے لئے آتا ہے پھر انہیں بہت شان و شوکت کے ساتھ اندر لے جایا جاتا ہے کماندار کی بیوی کو گانے سننے کا بہت شوکتا اس لئے وہ لوگ شمسہ خاتون کو ساتھ لائے تھے تاکہ وہ ان کا دھیان بٹا سکے شمسہ خاتون کو زنان کھانے میں کماندار کی بیوی کے پاس بھیٹ دیا جاتا ہے لارڈ جوم اور بالین کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں اور خلیل معلومات لینے کے لئے بہانہ بنا کر ایک طرف چلا جاتا ہے دوسرے طرف آئی بیلین کے کوند ہیو کا انتقال ہو چکا تھا شہنشاہ مارلک اس کی تدفین وغیرہ کرنے کے بعد اپنی بیٹی سبیلہ سے لارڈ جوم کے بارے میں پوچھتا ہے کیونکہ وہ ہیو کا گہرہ دوست تھا سبیلہ اسے بتاتی ہے کہ وہ رات کو کون سے ملا تھا اس کے بعد کوئی ضروری کام نمٹانے کے لئے کہیں چلا گیا اور کام کے بارے میں اپنی لائل می کا اظہار کرتی ہے لزینیاں دی گائے کو لارڈ جوم پر شک ہوتا ہے کہ ضرور کسی بڑے اہم معاملے کے پیچھے ہے وہ چپکے سے اپنے کچھ آدمیوں کو روانہ کرتے ہیں تاکہ لارڈ جوم کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے پھر وہ ویلیم کو کہتا ہے تمہیں باشا کو راضی کرنا ہوگا کہ وہ آئی بیلین کا نیا کوند رونال چاتلیون کو مقرر کرے ویلیم اس کی بات سن کر حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے شہنشاہ یہ بات کبھی نہیں مانے گا کیونکہ چاتلیون نے نہ صرف مسلمانوں کو قتل کیا تھا بلکہ عیسائیوں کا بھی بے بہا خون بہایا تھا لزینیاں دی گائے اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے سلطان نور الدین زنگی موقع کی تلاش میں ہے ابھی وہ چپ بیٹھا ہے لیکن جیسے ہی موقع ملے گا وہ قدس میں ہمارے سروں پر کھڑا ہوگا پھر شہنشاہ کیا کر لے گا امن مہائدہ قائم رہے گا لیکن چاتلیون کو راہا کیا جانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے ویلیم کو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے وہ شہنشاہ کے پاس جاتا ہے اور آئی بیلین کے اگلے کونت کے بارے میں پوچھتا ہے شہنشاہ اسے بتاتا ہے کہ وہ جیوم کو آئی بیلین کا نیا کونت بنانا چاہتا ہے ویلیم یہ سن کر بہت حیران ہوتا ہے لارڈ جیوم بہت ہی امن پسند شخصیت کا حامل تھا وہ عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں پر بھی رحم کرنے پر یقین رکھتا تھا اور بلا وجہ کی کون ریزی اسے بلکل پسند نہیں تھی ویلیم کو شہنشاہ کا فیصلہ بلکل بھی پسند نہیں آتا وہ شہنشاہ کو کہتا ہے ہمیں رینال چاتلیون کو آئی بیلین کا حاکم مقرر کرنا چاہیے کیونکہ زنگی دن و دن طاقت حاصل کر رہے ہیں اور وہ بہت جلد ہمارے سرو پر بیٹھے ہوں گے اور بہت جلد قدس کو ہم سے لے لیں گے آپ بھی ایسا نہیں چاہیں گے شہنشاہ امارلی کو اس کی بات سمجھ آتی ہے اور پھر وہ رینال چاتلیون کو ازاد کر دیتا ہے رینال جو کہ ایک بڑا نائش تھا لیکن اتنا ہی خونخوار اور خطرناک تھا اس کو باشا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے باشا اسے دیکھتا ہے تو اس کی ہاتھ میں چھڑی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پھر کہتا ہے مجھے نہیں لگتا تھا کہ تمہیں اس چھڑی کی ضرورت ہوگی میں یہ دیکھ کر حیران ہوں چاتلیون شہنشاہ کو کہتا ہے یہ چھڑی میں آپ کے لئے لائے ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی جب اس علاقے پر حکومت کی تھی تو ان کے پاس ایک چھڑی ہوا کرتی تھی جو ان کے عصا کے طور پر مشہور تھی میں چاہتا ہوں آپ بھی اس چھڑی کے ذریعہ الکدس پر حکومت کریں اور پھر وہ چھڑی شہنشاہ کو دے دیتا ہے شہنشاہ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے پھر اسے کہتا ہے تم نے دوبارہ بے راروی نہیں کرنی میرے حکم پر عمل کرنا ہے تمہیں یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے چاتلیون ویلیم کی طرف دیکھتا ہے ویلیم اسے کچھ اشارہ کرتا ہے اور وہ شہنشاہ کی بات پر ہاں کر دیتا ہے پھر ویلیم لوزینیا دیگائے کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتاتا ہے لوزینیا دیگائے شہزادہ بالڈون چہارم کو تیر اندازی سکھا رہا ہوتا ہے شہزادہ کی تربیت کی ذمہ داری لوزینیا دیگائے اور ویلیمز کے سر پر تھی ان دونوں نے شہزادہ بالڈون کو سیاست جنگی مہارت اور مسلمانوں سے نفرت سکھانے میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی ویلیم لوزینیا دیگائے کو بتاتا ہے کہ شہنشاہ نے آئی بیلین کا اگلا کوند جیوم کو بنانے کا سوچا ہے لوزینیا دیگائے یہ سن کر حیران و پریشان ہو جاتا ہے لارڈ جیوم کی منصفانہ طبیعت کی وجہ سے وہ دونوں ہی اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے ویلیم کہتا ہے اب مقابلہ دو لوگوں کے درمیان ہیں دیکھتے ہیں باشا اپنے دماد کو منتخب کرتا ہے یا پھر چاتلیون کو لوزینیا دیگائے کہتا ہے اگر مقابلہ دو کے درمیان ہے تو ایک کو ختم ہو جانا چاہیے تاکہ کوئی اور امیدوار باقی ہی نہ بچے دراصل وہ دونوں لارڈ جیوم کے قتل کا منصوبہ وہ دونوں بہت احران ہوتے ہیں لارڈ جیوم بکراس کے قلعے میں کیا کر رہا ہے پھر لوزینیا دیگائے اپنا خاص دستہ لے کر لارڈ جیوم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بکراس کے قلعے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے خلیل مختلف رہداریوں سے گزرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر تمام حکم نامیں وصول کیے جاتے تھے اور رقموں کی وصولی وغیرہ ہوتی تھی خزانے کی جگہ معلوم کرنے کے بعد وہ بہت خوش ہوتا ہے اور مقررہ جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں پر بالین نے آنا تھا مقررہ وقت پر شمسہ خاتون گانا گانا شروع کر دیتی ہے پورے محل میں اس کی خوبصورت آواز گونجنا شروع ہو جاتی ہے لارڈ بالین کو وقت گزرنے کا احساس ہوتا ہے محل دیکھنے کے بانے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وہی پر رہداریوں سے گزرتے ہوئے وہ مقررہ جگہ پر اسے خلیل ملتا ہے پھر وہ دونوں خزانے والی جگہ پر روانہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ خفیہ دروازے سے خزانے کی جگہ پر داخل ہوتے ہیں وہی پر دو پہرے داروں کو مار کر جب انہیں چابی نہیں ملتی تو خلیل اپنی محارت کو استعمال کرتے ہوئے چاکو سے دروازہ کھولتا ہے وہ مختلف رہداریوں سے گزرتے ہیں وقت تیزی سے گزر رہا تھا مقررہ وقت پر جب وہ باہر نہیں آتے تو سلاہ الدین ایوبی اور لطیف باہر گھرے پریشان ہوتے ہیں پھر وہ قلعہ کا جائزہ لیتے ہیں اور سلاہ الدین ایوبی اور لطیف ایک خفیہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں اندر داخل ہونے کے بعد وہ بالین اور خلیل سے ملتے ہیں اور چاروں خزانے کی جگہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں جب وہ خزانے کے کمرے میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک مسٹری کو حل کرنا ہوتا ہے سلاہ الدین ایوبی اور بالین مل کر اس مسٹری کو حل کرتے ہیں اور خزانے کا دروازہ کھل جاتا ہے دونوں خزانہ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں انہوں نے اپنا مقصد پا لیا شمسہ خاتون کا گانا بھی ختم ہو چکا تھا اور لارڈ جیوم اور کماندار نے کھانا بھی کھا لیا تھا اب ہر کوئی بالین کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ وہ لوگ اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہاں سے واپس جا سکے سلاہ الدین ایوبی اور بالین ابھی پوری طرح خوش بھی نہیں ہو پائے تھے کہ باہر سے آوازیں آتی ہیں جنگیوں نے حملہ کر دیا سب اپنے اپنی جگہ سنبھال لو جنگیوں نے حملہ کر دیا لارڈ بالین شک کی نظر سے سلاہ الدین ایوبی کو دیکھتا ہے سلاہ الدین ایوبی خود حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ درپیش آ گیا انہوں نے تو بکراس قلعے کے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتایا تھا لارڈ بالین کہتا ہے تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے اور سازش کر کے ہمیں اس جال میں پھنس آیا ہے سلاہ الدین ایوبی حیرانی سے لارڈ بالین کی طرف دیکھتے ہیں اور باہر کی آوازیں سن رہے ہوتے ہیں یہی پر اس قسط کا اقتطام ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ سلاہ الدین ایوبی کی اگلی قسط کا خلاصہ سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا